جہاں زلہ بانڈی پورا میں کوویڈ انیس کی صورتحال اب مستحقیم نظر آ رہی ہے وہیں دوسری جانب زلہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی بھی کسی بھی طرح قیلہ پر واہی یا کوتہ ہی نہیں بھرتی جا رہی ہے جس سے اس کہہر کا ٹلہ ہوا خطرہ پھر دوبارہ لوٹ کے آئے زلہ کو اورنزون قرار دینے کے بعد زلہ انتظامیہ کی جانب سے جہاں لاؤگ ٹاؤن میں نرمی بھرتی گئی وہیں پورے نظم الضبت کے ساتھ زلہ میں تجارتی اور کارباری سرگرمیوں کو بھی بحال کر دیا گیا ہے آج زلہ انتظامیہ کی جانب سے ایک تحریری فرمان جاری کر دیا گیا جس میں ہر فرد کے لیے موہ پر ماسک لگانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور خلافردی کرنے والے افراد کے لیے ایک سو روپے کا جرمانہ بھی تائے کیا گیا ہے اس فرمان کے جاری ہوتے ہی تحصیل ہیڈکوارٹر بانڈی پورا اور منسپلٹی ملازموں کی ایک ٹیم نے مشترکہ طور پر مین مارکٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے لوگوں کو ماسک لگانے کی ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ کئی ایک خلاف فرضی کرنے والوں پر جرمانہ بھی آئیت کیا زلہ میں جس طرح سے شروعاتی وقت میں کووڈ 19 کی لہر تیزی سے دوڑ رہی تھی وہیں اب زلہ میں اس لہر کی کمر ٹوٹی دکھائی دے رہی ہے وزرائے کے زلہ میں اب مہت گیرا فاعل کوڈ 19 کے مریض ہیں اور حالات مجموعی طور پر مستحقیم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بانی پرسے کشمیر کراؤن کے لیے انام الحق کی ریپورٹ